موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واسحابہی اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد ناظرین خیر مخدم جا آپ کا قربانی کے سلسلے میں بعض مسائل جن میں اختلاف پایا جاتا ہے ایک مسئلہ وہ بھی ہے جس کو ہم حاملہ جانور کی قربانی کے ذکر میں یاد کرتے ہیں یعنی ایک آدمی مارکیٹ گیا اس نے ایک جانور خریدا اچھا بہتر فربا موٹا تازہ خرید کے لیے آیا اب بعد میں آ کر پتا چلا کہ یہ تو حاملہ ہے دابن ہے بکری بھینس اور جانور یا پتا ہی نہیں چلا جب قربانی کی تو پتا چلا کیا رہے یہ تو حمل سے تھے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی نکلا قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی تو دیکھئے اگرچہ فقہ کرام کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے لیکن اس بارے میں تقریباً اتفاق پائے جاتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال اگر ہو تو حملہ جانور کی قربانی درست ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حملہ جانور لائیں اور اس کی قربانی کریں نہیں احتیاط کریں اس میں احتیاط کریں جہاں تک ممکن ہو اچھی طرح سے دیکھ بھال کے ایسا جانور لائیں جس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو ایک اور بات بھی ہمارے یہاں جو عام رواج ہے اندوستان میں تو بکرے کی قربانی کا ہے بکری کی نہیں محلے میں کوئی آدمی بکری خرید کے لیے قربانی کے لیے سارے لوگ چکلس کرتے حالانکہ بھینس کی قربانی ہوتی ہے کوئی اعتراض نہیں کرتا حالانکہ بھینس اور بکری ایک ہی چیز تو ہوئی جیسے بھینسے کی جائز ہے ایسی بھینس کی جائز ہے جیسے بکرے کی جائز ہے ایسی بکری کی بھی جائز ہے تو جب دونوں چیز جائز ہے تو ایک کو دوسرے پر ترجیح دے کر خام خام کی چکلس کرنا یہ درست نہیں ہے بکری کی بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں اور بکری سستی ملتی ہے اور بعض دفعہ بکرے سے بہتر بھی ہوتی ہے تو اگر ایسی کوئی صورتحال آپ کے ساتھ پیش آ جائے آپ کو وہاں پر احساس نہیں ہوا بعد میں آ کر ہوا اب جانور تو آپ نے خرید لیا اگر آپ کے پاس وہ ستھ ہے اور آپ اس کو بیچ کر کوئی دوسرا جانور لائیں اور یہ ممکن ہو رہا ہے تو ایسا کر لیا کر سکتے ہیں اور ایسا ممکن نہیں ہو رہا ہے اب وقت بھی نہیں رہا تو قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں ہاں کر سکتے ہیں اور پتا ہی نہیں چلا جب آپ نے قربان کیا جانور تاب پتا چلا کیا رہے اس کے پیٹ میں تو بچہ ہے قربانی ہوئی آپ کی نہیں ہوئی قربانی ہو گئی آپ کی اسی طرح سے کوئی اور صورت اختلاف فقہ کے درمیان اس بات میں نہیں ہے کہ اس کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی اختلاف اس بات میں ہے کہ وجو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا ہوگا تو فقہ احناحف یہ کہتے ہیں اگر وہ زندہ نکلتا ہے تو اس کو بھی زباہ کرنا چاہیے بغیر زباہ کے آپ اس کو نہیں کھا سکتے دیگر فقہ شوافے ہیں ہنابلہ ہیں تو ان کے یہاں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ازدکات الجینین ازدکات امہی کہتے ہیں جب اس کی ماں کو زباہ کیا ہم نے تو ساتھ میں اس کو بھی زباہ کر دیا کیونکہ کھانے پینے کا سارا ششٹہ موسکا اس کی ماں کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں لیکن یہ اختلاف دوسرا ہے یہاں پر اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آپ کی طبیعت ہے تو کھائیں نہیں ہیں نہ کھائیں آپ لیکن زائے نہ کریں اور حاملہ کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں تو جان بوجھ کر حاملہ جانور نہ لائیں ہاں آپ کو شناخت نہ ہو پائے بتا نہ چلے اور لی آئیں اور قربانی کریں اور نکلے وہ حاملہ تو قربانی آپ کی بلا شبہ جائز اور درست ہے پھر ملتے ہیں اگلے پیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی